موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مہترم آج ہم انشاءاللہ عز وجل انبیاء اکرام کے مطالق بہت ساری باتیں جانیں گے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اکرام کے مطالق دو تین ویڈیوز بنائی تھی جو آپ ہماری اسی چینل پر ہے اس کو جا کے ضرور دیکھیں جس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کئی سارے انبیاء اکرام سے مطالق بہت ساری باتیں آپ جانیں گے انشاءاللہ عز وجل آج بھی ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام تک حضرت عدریس علیہ السلام تک کئی سارے انبیاء اکرام کے مطالق باتیں جانیں گے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں حضرت محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام کے تمام ویڈیو 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 کے ہر نمبر اور ہر گروپ پر شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے حضرت محترم سوال جواب کے ذریعے آج ہم انشاءاللہ عز وجل انبیاء اکرام کے مطالق بہت ساری باتوں کو جانیں گے حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام کی حیات زاہری میں آخر کون کون سے نبی پیدا ہوئے یہ سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام دو ایسے نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا زمانہ ملا اس کا جواب ہے کہ سو سال لیکن اعلان نبوت کا حکم حضرت آدم کے وسال کے دو سو سال بعد ہوا پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سے نبی ہیں جن کے نکاح کا خود خدا نے پڑھا یعنی جن کے نکاح کو خدا نے پھر سوال ہے کہ وہ کون سے نبی ہے جن کا نکاح کا دین مہر ہمارے نبی پر درود پڑھنا تھا تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ کی نکاح کا جو مہر تھی وہ تین یا دس یا بیس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی تھا پھر سوال اٹھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور مناظرہ کہاں اور کس حالت میں ہوا تو اس کا جواب ہے کہ اس میں اختلاف ہے حضرت محترم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا جو کہ شاید آپ نے نہ سناو اس سے پہلے اسی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ آخر وہ کون سے نبی ہیں جن نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور جو مناظرہ ہے وہ آخر کہاں ہوا اور کس حالت میں اس کا جواب ہے کہ بعض کے نزدیک یہ آسمان میں روحوں کی ملاقات کے وقت یہ مناظرہ ہوا اور بعض کے نزدیک یہ دونوں عالم برزخ میں زندہ کر کے یہ مناظرہ کرایا گیا اور بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ظاہری میں زندہ کر کے یہ مناظرہ کرایا گیا حضرت محترم اشت اللہمات وغیرہ میں یہ سارے معاملات درج ہیں پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ کون سے نبی ہیں جن کے نکاح کا خدبہ حضرت جبریل نے پڑھا اور فرشتے گواہ بنیں اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام ان کے نکاح کا خدبہ فرشتوں نے پڑھا تھا حضرت جبریل نے پڑھا تھا اور فرشتے ان کے نکاح کے گواہ بنے تھے پھر سوال ہے کہ آخر حبت اللہ کس نبی کا لقب ہے جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کا حبت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تحفہ چونکہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام بطورے حبا بطورے تحفہ دیا تھا اسی لئے اللہ رب العزت کے اس تحفے کا جو لقب پڑھا وہ حبت اللہ پڑھا وجہ یہ ہوئی کہ جب قابیل نے تو اسی کو بیان ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت جبریل نے حضرت آدم کو یہ بشارت دی کہ خدا نے حابیل کے بدلے میں شیس کو عطا فرمایا پھر سوال ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے جواب ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ اکنوق ہے عدریس اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس دیا یعنی درس و تدریس کا جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام نے دیا تھا پھر سوال ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی ساسمان پر ہیں چونکہ آپ لوگوں میں سے شاید بعض لوگ جانتے ہو کہ حضرت عدریس علیہ السلام ابھی بھی حیات سے ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں تو انہی کے متعلقی سوال ہے کہ آخر حضرت عدریس علیہ السلام زندہ ہے تو آخر وہ کہاں ہے تو اس کا جواب ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ابھی بھی حیات سے ہے پھر سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام آخر کیا ہے جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبدالغفار یا پھر عبدالجبار نوح حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ نوح کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی نفس پر کسرس سے روئے یا اپنی امت کی گناہوں پر بہت زیادہ روئے اس لئے حضرت نوح علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ نوح پڑ گیا پھر سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی تو اس کا جواب ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو تبلیغ فرمائی پھر سوال ہے کہ آخر شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے شیخ الانبیاء تو اس کا جواب ہے حضرت نو علیہ السلام کو پھر اس کے بعد ایک سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ تھا تو اس کا جواب ہے گیارہ سو سال کا فاصلہ تھا یعنی حضرت آدم اور حضرت نوھ علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ تھا یعنی جو کتنے سال ان دونوں کے بیچ جو فاصلہ تھا اسی کے بارے میں ہے کہ گیارہ سو سال ان دونوں کے درمیان فاصلہ تھا یعنی حضرت آدم سے حضرت نوھ گیارہ سو سال بعد پیدا ہوئی ہے پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت نوھ علیہ السلام کو کشتی بنانا آخر کس نے سیکھائی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوھ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کشتی بنانے کو تاکہ وہ پوری دنیا کو پوری دنیا میں وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے اس زمانے میں جو رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے ان کو نہیں مانتے تھے ان سبھی کو اللہ غرق کر دے تو آخر وہ جو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ کشتی بنانا حضرت نوح علیہ السلام کو آخر کس نے سکھایا تھا تو اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی تھی پھر سوال ہے کہ کشتی نوح کتنے عرصے میں تیار ہوئی یعنی جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ کتنے سالوں میں بن کے آخر وہ تیار ہوئی تو اس کے جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جب بھیجا تھا تو دو سال میں وہ کشتی بن کر تیار ہو پائی تھی اس کی لمبائی تین سو گز اور چوڑائی پچاس گز اور اوچائی اس کی تیز گز تھی اتنی بڑی وہ کشتی تھی پھر سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے تختوں سے تیار ہوئی تھی تو اس کا جواب ہے کہ وہ کشتی ایک لاکھ چوبیس ہزار تختوں سے اور ہر تختے کی پشت پر ایک نبی کا نام لکھا ہوا تھا اور سب سے آخری تختے کی پشت پر ہمارے اور سبھی کے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا پھر سوال ہے کہ اس کشتی میں کتنے درجے بنائے گئے تھے تو اس کا جواب ہے کہ اس کشتی میں تین درجے یعنی تین منزلہ کی وہ کشتی بنائی گئی تھی طبقہ زیری میں یعنی جو سب سے نیچے والا جو منزلہ تھا اس میں وہوش اور درندے اور ہوا میں عرض تھے یعنی اس میں جو چوپائے جو درندے وغیرہ جو رہتے تھے ان کو پہلے والے طبقے میں رکھا گیا تھا دوسرے والے طبقے میں یعنی جو بیچ والا طبقہ تھا اس میں چوپائے وغیرہ تھے یعنی جو جانور جو پالنے والے جو جانوریاں اور بھی جو چوپائے ہوتے ہیں ان کو دوسرے والے طبقے میں دوسرے والے منزلے میں رکھا گیا تھا اور جو سب سے اوپر والا جو درجہ تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا کھانے پینے کے سامان بھی اسی طبقے میں تھا اور پرندے وغیرہ بھی اسی طبقے میں موجود تھے حضرت مدرم یہ تھی حضرت انبیاء کرام کے مطالق چند باتیں جو آپ نے سیکھی انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد بھی مختلف ویڈیوز ہم انبیاء کرام کے مطالق یا اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہم سوال و جواب کے ذریعے مختلف انبیاء کرام یا اولیاء کرام یا شیطان جن روح کے بارے میں یا ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل سوال و جواب کے ذریعے باتوں کو سیکھیں گے سمجھیں گے اور وہ باتیں جس پر اللہ و رسول نے عمل کرنے کا حکم دیا اس پر عمل بھی کریں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ سے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں آپ کے ویڈیوز پر جتنے بھی نمبر ہوں یا جتنے بھی گروپ ہوں ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے اور ہر ایک اس پر عمل کریں تو ان سب کے عمل کرنے کا ثواب بھی آپ کو پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ